اسلام علیکم دروشری پڑھنا ایک سوال دیا تھا ہمبک کلوزنگ ورکن پروسس کی سٹیج آف کمپلیشن جو دیمی ہے یہ اچھی کلوکیشن تھی اور ابھی دوزار اکیس کے سوال میں بھی اس کی ایک اور بارائیٹی بڑی اور مددار ٹیسٹ ہوئی تھی اس میں کلوزنگ ورکن پروسس کا ہی ایک پوائنٹ ہے سمجھانے والا اس کے علاوہ بھی مسئلے ہوں تو میں ڈسکس کر لیتا ہوں اس میں ایک مسئلہ سوڈنٹس کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو بتائیں نہیں کہ فائی فو ہے کہ ویٹیڈ ایوریج ہے تو اس لیے نہیں بتایا کہ اوپننگ ورکن پروسس نہیں ہے اوپننگ ورکن پروسس ہونا تھا تو بتانا تھا فائی فو ہے کہ ویٹیڈ ایوریج ہے اوپننگ ورکن پروسس ہے ہی نہیں اوپنگ ورکن پروسس جب میں نے پڑھایا تھا تب میں 5-4 ویٹیڈ ایوریج لائے تھا تو اس سوال میں اوپنگ ورکن پروسس نہیں ہے اس لیے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ ویٹیڈ ایوریج ہے یا 5-4 اور ای پی میں جو آوٹپٹ کمپلیٹیڈ یونٹس ہیں وہ یہی ہیں یونٹس ٹرانسفر ٹو دپارٹمنٹسی کیونکہ اس وقت جو سوال ہے وہ دپارٹمنٹ بی کا ہے اور کانٹیڈی سکیجول بنائیں گے تو اس میں انپٹ کیا ہے یہ جو ٹرانسفر ٹرام اے ہیں یہ انپٹ ہے اور جو ٹرانسفر ٹو سی ہے یہ آوٹپٹ ہے اور نارمل لاؤس کیوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی لاؤس بی میں ہوا وہ نارمل ہی ہے اس لیے بیلنسنگ کر کے نکلا ہے ورنہ نارمل لاؤس کی اگر کوئی کلکلیشن ہوتی تو پھر بیلنس کر کے شاید اب نارمل گین یا لاؤس آتا لیکن اس میں جو بھی لاؤس ہے وہ نارمل ہے تو وہ پھر بیلنس کر کے نکلایا یہ کانٹیڈی سکیجول میں بتانے والی باتیں ہیں آپ نے مزید کانٹیڈی سکیجول کا کچھ پوچھتے ہیں تو پوچھیں ہومورک کیا ہے اور کانٹیڈی سکیجول میں اور کوئی اعتراض پریشانی ہے تو پوچھیں نہیں کیا کلوزنگ ورکن پروسیس سمجھا رہا ہوں کلوزنگ ورکن پروسیس یونٹس کتنے ہیں دس ہزار پانچ سو کلوزنگ ورکن پروسیس کتنے یونٹس ہیں ان کی سٹیج آف کمپلیشن توڑ کے بتائی ہوئی ہے کہ ان میں سے 50% ایسے ہیں جو 40% کمپلیٹ ہیں 20% ایسے ہیں جو 30% کمپلیٹ ہیں اور 30% ایسے ہیں جو 24.5% کمپلیٹ ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ کلوزنگ ورکن پروسیس یونٹس ہوتے کون سے ہیں جو پورا مہینہ پڑا ہی رہے اور پڑا ہی رہے اور پڑا ہی رہے گئے جو ابھی ابھی مہینے کے انٹ سے کچھ دیر پہلے مشین میں آئے تھے وہ کلوزنگ ورکن پروسیس ہیں اب اس سوال کے اندر جو کلوزنگ ورکن پروسیس ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ہمارے پاس تین مشینیں ہیں ہمارے پاس تین مشینیں ہیں جیسے اگر ایک بزنس ہے اور کڑھائی گوشت بناتا ہے اب اس ہوتل میں جب کڑھائی گوشت بن رہا ہے تو وہ ایک ہی کڑھائی نہیں ان کے پاس ایک ہی وقت میں چولے پہ کوئی آٹھ دس کڑھائیاں رکھی گی اور وہ جو آٹھ دس کڑھائیوں میں گوشت ہے وہ ضروری نہیں کہ سب ایک ہی ساتھ پکنا شروع ہوا تھا وہ ایک میں تھوڑے دیر ہوگی پکتے ہوئے دوسرا ابھی پکنا شروع کیا ہے تو ہر کڑھائی میں پڑھے ہوئے گوشت کی سٹیج او کمپلیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں تو اسی طرح سے اس دس ہزار پانچ سو کو تین مشینوں میں رکھا ہوا ہے ان میں سے آدھے نہیں نہیں کتنے ہیں پائیو ٹو ان میں سے ٹوینٹی پرسنٹ اور ان میں سے تھرٹی پرسنٹ یہ کسی اور مشین میں پڑے ہیں اور اس مشین میں کام ابھی ہوا ہے فورٹی پرسنٹ یہ کسی اور مشین میں پڑے ہیں اور اس میں کام ہوا ہے سرٹی پرسنٹ اور یہ کسی اور مشین میں یہ مطلب ہے اس بات کا تو اب ہمیں کلوزنگ ورکن پروسس میں جو کنورجن لکھنی پڑے گی وہ یہ تین الگ الگ لائنوں میں لکھنی پڑے گی یہ فرق پڑے گا کہ کنورجن تین الگ الگ لائنوں میں آئے گی یہ ایک پوائنٹ تھا اس میں باقی آپ نے بتائیے کچھ پوچھنا ہے تو ہاں ایک اور چیز کل والا ہی ریٹا دکھا رہا ہوں آپ کو میں نے کل جب یہ آپ کو ساری مثال سمجھائی تھی تو پروسس ون سے کتنے یہاں ان کی یہ تھے میں نے کل یہاں بورٹ پہ لکھا تھا پچیس ہزار کلو اور ان کی کاؤس تھی دو لکھ پچاس ہزار یہ اس پروسس کے حساب سے انپوٹ ہیں پروسس ون کے آؤٹپوٹ تھے اب اگر پروسس ون کے پوائنٹ اپوائے سے دیکھیں تو آؤٹپوٹ تھے پچیس ہزار کلو ٹوٹل دھائی لاکھ روپے والے یہ ڈھائی لاکھ کیسے بنا ہوگا پروسس ون کی سٹیٹپینٹ آف ایویلیشن بنائی ہوگی اس میں جو کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس نکلی ہوگی یہ وہ ہے اگر ایف کو میتھڈ تھا تو پھر پچیس ہزار کو ایسے کر کے نکالا گیا تھا اور اگر فائفو میتھڈ تھا تو تین چار فگرز کا ٹوٹل کر کے دھائی لاکھ آیا تھا اوپننگ ورکن پروسس کا بی دی کنورجن سٹارٹڈ کمپلیٹیڈ جو بھی تھا وہ دھائی لاکھ بنا تھا وہ دھائی لاکھ بنا تھا اگر ایف کو ہے تو ایک ہی لائن سے دھائی لاکھ بن گیا تھا اور اگر فائف ہوتا ہے تو ان لائن سے ایڈ کر کے دھائی لاکھ بنا تھا دھائی لاکھ ٹوٹل کاسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس تھی اب آپ کو سوال والا دھائی لاکھ بتانے کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ دس روپے پر کیجی یعنی پچیس دار کلو ٹوٹل ڈھائی لاکھ کے تو پر کلو کتنا بنا دھائی لاکھ ڈبائیر پر پچیس دار ٹین تو اب آپ کو ڈھائی لاکھ بتانے کی بجائے وہ آپ کو دس روپے پر کیجی کہہ رہا ہے تو ڈھائی لاکھ تک کیسے پہنچے ہیں یہ ہے جو وہاں پر 1.8 پر یونٹ دکھا ہوا تو آپ ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ٹوٹل بن جائے گی اصل میں وہ ٹوٹل کی شکل میں ہی نکلی بھی چیز ہے لیکن بس بتاتے ہوئے آپ کو ٹوٹل کہنے کی بجائے اس شکل میں بتا دیئے یہ اس سوال میں 1.8 پر لٹر وہ یہ چیز ہے ملٹیپلائے کر لیں تو ٹوٹل کوسٹ آف یونٹس ٹرانسفرڈن بن جائے گی جنہوں نے بھی کیا ہے اس سوال میں اور کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے اس سوال میں مجھے بات نہیں سمجھائی آپ کی کیوں نہیں تھی کیوں نہیں لی یہ دپارٹمنٹ بی کی ہے سرس ب کی کی صرف ب کی کی صرف ب کی صرف بی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 1.8 ہے اس کا پوچھ رہے ہیں پوچھیں دوبارہ جو دپارٹمنٹ اے سے یونٹس آئے ہیں وہ کتنے روپے کے کوسٹ کیے تھے وہ 1.8 ہے اب ڈپارٹمنٹ بی میں آگئے ہیں اب ڈپارٹمنٹ بی میں الگہ کلکوشن چلنی ہے ڈپارٹمنٹ بی میں الگ خرچہ آنا ہے ڈپارٹمنٹ بی میں الگ سے اپو ایچ لیبر لگنے ہیں تو اس میں اتراز کیا ہے ہاں جی اتراز بتانا ہے نہیں صحیح نہیں ہے کچھ تو پوچھ رہے آپ سلوشن میں پوچھ رہے ہیں کنورجن پہ آیا یہ سال پوچھا ایک سٹوڈنٹ نے باقی لوگ بھی سنے مجھے امید ہے کہ اور بھی کسی کو شاید یہ مسئلہ ہوگا شربو شرب میں نہیں پوچھ رہا پروسس ٹو میں ٹرانسفر ان پچھے سزار کلو ہوئے اتنے ٹوٹل روپے والے یہ فگر کیسے بنی یہ پچھلے پروسس کی کسٹ آف کمپلیٹڈ یونٹس تھی اتنی کسٹ لے کے اب یہاں پر یہ ہو گئی انپوٹ پروسس ٹو میں مزید چیسی ہزار روپے خرچ ہوا اب ہم پروسس ٹو کا سوال کر رہے ہیں کسٹ پر یونٹ کی کیلکولیشن میں اگر یہ پروسس ون ہوتا تو ہم دو کولم کیا بناتے ہیں مٹیریل کنورجن مٹیریل اور کنورجن جس میں ہم مٹیریل میں لکھتے کرنٹ پیریڈ میں ٹو فیفٹی اور کنورجن میں ایٹی فائی ایسے کرتے ہیں یہ ڈھائی لاکھ کیا ہے ڈھائی لاکھ روپے کی کسٹ کی چیزیں اس میں ان ہوئی اور اس پروسس میں ایٹی فائی تھوزن کنورجن پہ اور خرچ آیا جب پروسس ون کا سوال کرتے ہوتے تھے اب تک تو یہ انپوٹ ہونے والی چیز کیا تھی رو مٹیریل اور یہ اماؤنٹ کیا تھی ڈیریک مٹیریل کاؤسٹ اس لیے ہم یہاں پر مٹیریل لکھتے تھے اب پروسس ٹو کے سوال میں یہ کیا چیز ہے یہ پروسس ون سے آنے والی کچھ چیزیں ہیں اماؤنٹ کیا ہے پروسس ون سے آنے والی کاؤسٹ ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ مٹیریل کے ورڈ کیجئے گا آپ پروسس ون کاؤسٹ لکھتے ہیں تو یہ وہ ہے جو دپارٹمنٹ اے لکھا ہے وہ دپارٹمنٹ اے کاؤسٹ ہے جو میں نے آپ کو پی ون کاؤسٹ کل کہا تھا دپارٹمنٹ اے کاؤسٹ ہے بس ڈیریکٹ مٹیریل کاؤسٹ کے ورڈ کی جگہ پروسس ون کاؤسٹ آ گیا یہ وہ ہے جو کاؤسٹ پر یونٹ کے سلوشن میں دیپارٹمنٹ اے لکھا ہوا ہے ورڈ مٹیریل کی جگہ میں نے وہ دیپارٹمنٹ اے کر دیا ٹھیک ہے؟ اچھا سوال تو میں نے دھرائی نہیں آن لائن والوں کے لئے سوال یہ تھا کہ جب آٹم 11 کا سلوشن میں میں نے کاؤس پر یونٹ نکالی بھی ہے تو کنورجن کا ایک کولم لکھا ہے اور ایک میں نے دیپارٹمنٹ اے کا کولم لکھا ہوئے تو سوال یہ تھا کہ دیپارٹمنٹ اے کی کاؤس یہاں کیوں لکھی ہے تو دیپارٹمنٹ بھی سالو کر رہے ہیں تو وہ میں نے بتایا کہ یہ مٹیریل کاؤسٹ کا ورڈ آنا تھا اس کی جگہ پر پی ون کاؤسٹ کر دیا بس کیوں کر دیا کیوں کہ پہلے پروسس کے سوال میں انپوٹ ڈیریکٹ مٹیریل ہوا کرتا ہے جبکہ پروسس ٹو والے سوال میں انپوٹ پروسس ون سے آنے والی چیزیں ہوں تو بس ڈیریکٹ مٹیریل کاؤسٹ کے ورڈ کی جگہ پی ون کاؤسٹ کا ورڈ آ گیا پروسس ٹو پہ چلتے ہیں اور یہ مشکل کام ہونے لگا مزید موسیقی 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 پروسسس ٹو میں ایک اور طرح کا مٹیریل ایڈ ہونے لگا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ پروسسس ون ایک نئے طرح کا مٹیریل ایڈ ہوگا تو پوسٹ بھی انکر ہوگی اور کونٹیٹی بھی بڑھے گی اس کی مثال ایسے ہے کہ کیمیکل اے کے 20 ہزار کیجی یا لٹر پروسسس ون میں ان ہوئے تھے ہر پروسسس ٹو میں یہ کیمیکل اے ریفائین ہوکے میں نے لٹھا ہے ایڈیشنل مٹیریل یعنی ایک اور ٹائپ اپ مٹیریل قانٹیٹی اس ایڈیڈ ان پروسسسٹو قانٹیٹی لکھا ہے قانٹیٹی 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 میں یہ پوری دائیگرام بنا لوں نہ پھر پوچھے گا پروسس ون میں کیمیکل اے ریفائن ہوا اس میں جو بھی ان پیورٹی سی ان کو الگ کیا تو اب وہ ریفائن ہونے کے بعد ساف سترہ کیمیکل اے کہ بارہ ہزار کیجی اس پروسس میں آئے پھر اس پروسس میں اس میں کیمیکل بی ایک الگ طرح کا مٹیریل ہو گیا کہ اٹھارہ ہزار کیجی اے ڈوئل اور پھر یہ یہاں سے گئے پروسس 3 میں اچھا اب پروسس 3 کے اندر میں بھی لاؤسس فیلحال اس پروسس 2 سے اگنور کر کے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اب پروسس 3 میں جو چیز ان ہو رہی ہے وہ کیمیکل اے ہیں کہ بی ہیں اب ان دونوں کا کمپاؤنڈ بن چکا ہو گئے تو اب اس میں ایک مکسچر ٹائپ چیز چلی گئی ہوئی ہے جس کو اے اور بی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک مکسچر کیمیکل چلا گیا ہوئے کمپاؤنڈ کہلیں 30,000 کے لئے یہ یہاں سے نکل کے ادھر گئے ہیں اور پھر یہاں سے ان کا ایک فائنل پروڈٹ 30,000 کے لئے دو آوٹپٹ نہیں آوٹپٹ تو ایک ہے یہ انپٹ ہے بلکہ میں اس کو پروسس 2 تک ہی روک دیتا ہوں پھر پروسس 3 پہ نظریں پڑھیں گے اچھی بات نہیں پروسس 2 میں کار دیں پھر دیں پھر تو پروسس 2 میں ایک اور طرح کا مٹیرن ایڈ ہوا جس سے یونٹس بڑھ گئے یہ مرال ہے میری کیس ٹوز یہ ایجیمپل ہی ہے نا کیمیکل اے کیمیکل بی ایجیمپل ہی ہے اور کیا ہے چلیں کھانے والی چیز کی مثال لیتے ہیں کھانے والی چیز کی مثال لے دیں ایک اور مثال بس چلیں آگی وہاں تک نوٹ کریں ایک اور مثال میں جاتا ہوں اب اس ایک اور مثال میں میں ویلیوز میں لے آؤں گا اور پھر وہ پر جنٹ کاؤس بھی کلپلیٹ کر کے دکھاؤں گا ایڈیشنل مٹیریل یعنی ایک اور طرح کا مٹیریل ایڈ ہوا ہے اور پروسس ٹو کے اب دو انپٹ ہو گئے اس کے دو انپٹ ہو گئے ٹرانسفر ان ہے اور ایک نو مٹیریل بھی ہے تو اس سے پھر کانٹیٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یہ کیس ٹو ہے جی ابھی تو شروع کیا ہے ابھی شروع کیا ہے لاؤس سب آئے گا اس میں ابھی شروع کیا ہے اچھا ایک شدید قسم کی نصیت کے ضرورت لگ رہی ہے یار مجھے میرے ایک بات سکتا یہ جو کلاس نہیں نہیں لمبی بات نہیں ہے اب مو بند کریں تو زیادہ بہتر ہے ریجسٹر ریجسٹر کھلے رہے جب آپ کلاس کا حصہ ہیں آپ زیادہ لوگ ہوں گے تو اس طرح کے گروپس زیادہ ہوں گے یہ نہ بہت کومن ہے کہ کلاس میں بیٹھے ہوئے لوگ دوستوں کے گروپس میں بیٹھے ہوں گے یہ بات بہت کومن ہے کچھ جو ہے دو دو تین دن کے دوست ہوں گے پانچ شے قسم کے ہوں گے اکیلے قسم کے لوگ کلاس میں بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں ہر کوئی کم از کم کو دو دو دوستو ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کلاس میں اپنے بیٹھنے کی ایک جگہ فکس کر ہی لیتے ہیں مجھے کلاس کے پہلے ہفتے کے اندر جو شکلیں جس جگہ نظر آ رہی ہیں ان کی لوکیشن وہیں ہیں اب وہ وہیں ہیں لوکیشن ان کی پورے سیشن تک وہیں رہے گی ایک نفسیاتی بات ہے ایک سٹوڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کسی جگہ پر پھر وہ وہیں بیٹھتا رہتا ہے اچھا وہ جو دوست چار بیٹھے ہوتے ہیں ان میں یہ بھی بہت نیچرل بات ہے کہ وہ آپ اس میں ہنسی مزاگ بھی کریں گے مطلب سارے لوگ اتنے سنجیدہ تھوڑی ہیں کہ پڑھائی کریں گے دیان سے ہنسی مزاگ بھی بیچ میں کریں گے ٹھیک ہے نیچرل بات ہے بلکل اس میں نامیس میں آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کروں گا اور یہ نارمل چلتا ہے ہوتا ہے یہ آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے آپ کی ایج کا حصہ ہے آپ کی سٹوڈنٹ ہونے کا ایک حصہ ہے لیکن آپ کی وہ ایکٹیوٹیز جس سے باقیوں کو نقصان پہنچے یہ میرا ضرور فرض ہے آپ کو سمجھانا جب آپ لوگوں کے مزاگ کی جو ہے نا وہ وائس لاؤڈ ہونے شروع ہو جائے گی تو آپ کے بینچ کے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے جو بینچ کے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں گے اچھا ان میں وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے جو بڑی سیریسلی یہاں پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اچھا اور پیچھے چلے جائیں تو پتہ نہیں وہ کس طرح سے یہاں پہنچیں کتنی فیز دے کے کس طرح سے مشکلیں کر کے آپ لوگ ہنسی مزاگ دوستی یاری چلے یہ کلاس کی نارمل چیز ہے میں اس کو نہیں روک سکتا میں روک ہی نہیں سکتا اس کو میں اس کو روکوں گا تو ایک بالکل انیچرل کام ہو رہا ہوں گا میں آپ کو صرف ایک دو نصیتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ شاید کوئی فرق پڑ جائے آپ جب بہت اونچی آواز میں سم حضی مزاگ کر رہے ہوں گے اور مسلسل کرتے ہی چلے جائیں گے ہر ہر چیز کیونکہ دیکھیں کلاس کے اندر کبھی میں بھی مزاگ کر رہا ہوں گا کوئی دو چار کوئی مزاگ سٹوڈنٹ کر دیتا ہے تو ساری کلاس ہنس پڑتی ہے اچھی بات ہے بہت ہے لیکن جب کوئی ایسا گروپ جو آپ اس میں مسلسل مزاگ کرتے ہی چلے جائیں اور ان کی آواز ایسی ہنچی ہوتی چلے جائے کہ ان کے اگلے پچھلے بینچ افیکٹ ہو رہے ہوں تو پھر اب بعد نقصان پہنچانے پہ آگئی اور اس میں بھی یہ بار بار یاس مٹ کو اور اس میں بھی وہ جب گروپ اس بات کا عادی ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے نا میں اتنا ہی پیدا نہیں ہوا آپ کی عمر سے گدر کے آیا اور یہ آپ کی اس وقت جتنی اس وقت ایج ہے نا اس وقت آپ کی دماغوں کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے جنرلی اس عمر سے گدرے ہوئے سب کو پتا ہوتا ہے آپ کی ہنسی کس طرح کی ہنسی ہے تو وہ کس بات کی ہنسی ہے اور کس طرح کی ہنسی کس بات کی ہے اچھی بات کی ہنسی اور ہوتی ہے گندی بات کی ہنسی اور ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ کس بات پہ کس طرح کا لفظ بولا گیا تھا ایک دوسرے کو جگت لگانے کے لیے کیا وہ ڈبل میننگ تھا کیا وہ بالکل کلیر ورڈ تھا یہ باتیں مجھے کانوں میں آوازیں بھی ساری پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مجھے سارا سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے آپ ہی کی ایج سے گزر کے دیکھیں آپ کے باپ کو آپ کی ایج سے گزر کے آئے ہوئے ہیں اور انسان کی بنیادی چیزیں نہیں چینج ہوتی ہیں آپ کی ایج کی جو اس وقت بیسک بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کے واضح انہوں سے ایج سے گزر کے آئے ہیں آپ کے ٹیچر اس ایج سے گزر کے آئے ہیں تو آپ کے کون سے مزاک ڈول مننگ ہے with intention of گندہ مزاق اور آپ کے کون سے مزاک ہیں جو صاف مزاک ہیں یہ سب ٹیچر کو ساری آوازیں بھی آ رہی ہوتی اور ٹیچر تک بات بھی پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن جب ان چیزوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں یہ میں ضروری نہیں کہ آپ میں سے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہوں لیکن میں نے پاسٹ میں ایسا دیکھا ہے کہ اس طرح کے بھی لڑکے ہوتے ہیں کلاس کے اندر جو جان کے گندے مزاک اونچی آواز میں کرتے ہیں ان کے اندر کی غلازت ہے وہ چاہتے ہیں کہ گندے مزاک آگے لڑکیوں تک پہنچیں یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں وہ جان کے کرتے ہیں اور جب وہ گندے مزاک آگے ادھر ادھر پھیلیں گے تو وہ صرف اپنی غلازت ہی پھیلارے ہوں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہوں گے یعنی یہ میرا پرسٹل ایکسپیرینس ہے میں فیملی کے ساتھ تھا وہاں پتریاتہ آگیا تھا اچھا وہاں پر اگر کوئی گیا ہو تو چیئر لفٹ کا اگر اتفاق ہوا ہو تو وہ ٹو وے ہیں اب جب میں فیملی کے ساتھ ہوں تو ادھر سے آتے ہوئے نا دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اب جب وہ دیکھنے کے ایک فیملی قریب آئی ہے انہوں نے جان کی ہونچی واس میں جو المشہور گالی ہے نا وہ گالی نکالی ہے انہوں نے ایسی بس آپ اس میں دوسرے کو مزا کرنے کے لئے دیکھو گندی باتیں دوسرے تک پہنچائیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے اب اس سے اس کو کیا حاصل ہو گیا مجھے امبیرسمنٹ ہوئی میری فیملی کے سامنے جب گندی ماں بین کی گالی سب کو سامنے نکلیں گی تو امبیرسمنٹ کی بات ہے کیونکہ ہے تو غلیز لفظ لیکن چونکہ ان لڑکوں کے اندر اندر کی ایک غلازت تھی کہ ہم بس گندگی پھیلائیں تو اس طرح کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ غلازت موجود ہوتی ہے کہ وہ بس گندگی کسی طرح پھیلائیں ذرا ان کو تسکین ملتی ہے کہ وہ گندے مذاق کریں ویسے تو آپ کی ایج کے اندر اگر آپ کے مذاقوں میں سے گند نکال دیا جائے تو آپ سارے خاموش ہو جائیں گے ایسی ہے نا ایسی ایسی مجھے آپ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں مجھے آپ کے سب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ سے جو دوسرے ہستے ہیں مجھے اس ہنسی کا مطلب بھی سمجھ جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ جو وہ میں بات پتہ نہیں کہاں سے شروع کی تھی وہ گروپس جو ہنسی مذاق میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ پورے لیکچر میں ہنسی مذاق چلتا رہے اور وہ ہنسی مذاق کنٹرول بھی نہ کر پائیں کہ کب گندہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ یہ بھی نہ کنٹرول کر پائیں کہ ہماری آوازیں کتنی بلند ہو رہی ہیں جو اگلے دو تین بینچز تک پھیل رہی ہیں کی نہیں پھیل رہی ہیں جب تک آپ کے مذاق صرف آپ اس کے دو تین دوستوں تک محدود رہیں ٹھیک ہے کرتے رہیں ایک انکنٹرولیول ہے کرتے رہیں میں اس کے ساتھ ہی پڑھا رہا ہوں آپ کی ایج ایسی آپ ہنسے بولیں کوئی مسئلہ نہیں میں اس چیز کو ایکسپٹ میرے لیے نارمل لاؤس ہے بلکہ لاؤس بھی نہیں ہے یہ ایک نارمل جیز ہے آپ کی ایج ایسی ہے آپ نے ہنسنا بولنا ہے مطلب زندہ لوگ ہیں تو ہنسے بولیں گے ہی نا جب دوست آپ اس میں دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اسی لئے بیٹھتے ہیں کہ ہنسنے کھیلتے ہی ٹائم گزرے گا اتنے تو روبوٹ نہیں بیٹھے ہوئے کہ بلکل پڑھائی میں مگن ہے اپنے کیریئر کے لیے اتنے سیریس ہیں کہ پڑھائی ایک ایک لفظ قیمتی ہے ایسے بہت ہی کم تھیٹے ہوتے ہوں گے ورنہ عام طور پہ ہنسنے بولنے والے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس لئے کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ شگل چلتے چلتے کلاس چلے یہ بہت نارمل ہے کوئی مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے لیکن جب آپ کے مزاک بیٹا لاؤڈ ہو جائیں گے اور گندے مزاک لاؤڈ ہو جائیں گے پھر خرابی ہے ایک تو وہ بچے جو گندے مزاک اس لئے بھی شاید ایسے ہو جائے گا شاید آپ کی بہن تک بھی کئی نہ گندی باتیں پہنچ جائیں گے اس کو تھوڑا لحاظ کر لیے گا کسی کے تو بہن ہے نا آپ کی نہیں ہے کسی کے تو ہے بھئی کسی کے تو بیٹی ہے ابھی آپ کی بے شک کوئی بہن نہ ہو کل کو بیٹی تو ہو سکتی ہے نا تو دوسروں کا لحاظ کر کے ایک تو اس بات کو کنٹرول کر لیا کریں دوسرا جو گندے مزاک ایک سچ نہیں بھی کر رہے بس ویسے ہی مزاک کی بہت زیادہ تطاق بڑھا چکے ہیں اور آواز بھی ہونچی ہو چکی ہے تو پھر جو اگلے پچھلے بینچز والے لوگ ہیں جو واقعی بڑی محنت سے پڑھنے پہنچے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے میں کیا باتیں بتا رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کیوں کیوں کہ ان کے اگلے پچھلے بینچز پر مراسی بیٹھے ہوئے اور وہ وہ اپنی ساری کنسنٹیشن اس پر لگا چکے ہیں کہ کس طرح سے بس صرف شگل میں کلاس گزار نہیں تو وہ باقیوں کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہنسی مزاک کریے بلکل کریے یہ نارمل ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کلاس یہ نارمل چیز ہے لیکن ایک تو گزارش یہ ہے کہ گندے مزاک جب آپ کرتے ہیں تو اردگیرد صرف گند ہی پھیل رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ نہا دو کے صاف سترے کپڑے پہن کے کسی جگہ بیٹھے ہیں کھانا کھانے بیٹھے ہیں یا ویسی بیٹھے ہوئے ہیں اگر گھر کا پالتو جانور بلی ہے وہ وہیں پر آپ کے آس پاس جا کے آکے پخانہ پشاپ سب کر دیتی اب آپ کے اردگرد ہر جگہ غلازت پھیل گئی آپ خود صاف سترے نہائی دھوئے بیٹھے ہیں لیکن ہر جگہ پر گندگی پھیل چکی ہے تو اوورال انوارمنٹ تو گندہ ہی لگ رہا ہوگا تو جو گندے مزاق کرتے ہیں آپ مجبور ہیں اپنی ایج پر آپ اپنی ایج کیا تو مجبور ہیں اس ایج میں گندے مزاق کے علاوہ آپ کچھ آتا ہی کچھ نہیں ہوگا لیکن جب آپ یہ مزاق نکالیں گے تو اس سے گندگی مزید بڑھا رہے ہوں گے مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہوں گے اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر نارمل ہوگی نا بات یہ تم نے نارمل لاؤس بڑھا لیا ورنہ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اس ایج میں آپ گندے غلیز ہی ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سر نے کہا ہے ہوتا ہے اس کا ہم صحیح ہیں نہیں اس عمر میں انسان کے بچے بن سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ جنرل ہی ایسا ہے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے چلو ایکسپٹنس لیول میں نے بڑھا لیا لیکن آپ سے صرف درخواست یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے مزاق کریں تو ان کا آواز جو لیول اینا وہ کم رکھا کریں تاکہ آپ کے اگلے بچھلے بینچز والے لوگ تنگ نہ ہو رہے ہوں کم از کم جو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو تنگ نہ ہونا باقی ویسے نارمل خلاص میں مزاق ساتھ ساتھ وہ ٹائمنگ کے ساتھ سے ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھیں ہوں کہ دس پچ کے پندرہ منٹ پہ ایک مزاق کرنا ہے دس پچ کے سینچس منٹ پہ مزاق کرنا ہے وہ تو ٹائمنگ کے ساتھ سے ہوگا لیکن جو اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے کہ ہم نے پوری کلاس مزاق کر کے گزارنی ہے اور وہ بھی گندے مزاق کر کے گزارنی ہے اور وہ بھی اتنی اونچی ہواد میں مزاق کرنا ہے کہ سب تک آوازیں پہنچے پھر فیل تو انہوں نے ہوئی جانا ہے پاس تو انہوں نے نہیں ہونا ہے لیکن باقی پتہ نہیں کتنوں کو فیل کر آکے وہ جائیں تو اس ساری پندرہ منٹ دس منٹ کی بات کا کنکلوجن یہ ہے کام بھی ہے آپ اس میں مزاق تو آواز کم رکھ لیا کریں تاکہ اگلے پچھلے بینچ والے لوگ تانگنا ہو وہ ٹھیک ہے وہ پوچھو کچھ کچھ پرسنیلٹیز ایسے ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہی ہسی آتی ہے یا کچھ پرسنیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جن میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ جکتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں آپ پوچھا کرے کوئی مسئلہ نہیں کھانے پینے کی مثال بنا لیتے ہیں اس میں میں نارمل یہی مثال لیا کرتا ہوں مجھے اس میں بات کرنی آسان لگتی ہے پروسس ون میں نہیں میں فلیورڈ ملک بنا رہا اس میں کیلپلیشن آسان ہو جاتی سمجھانی آسان ہو جاتی ہے تو پروسس ون میں ایسا کرتے ہیں کہ خالص دودھ لاکے ابال لیتے ہیں اور اب وہ ابلہ واہ دودھ پروسس ٹو میں ڈال لیتے ہیں اور اس میں پھر فلیورز ایڈ کر لیتے ہیں اور باقی کوئی پریزرویٹیو وغیرہ ہیں وہ ڈال لیتے ہیں تو میں پروسس ٹو پہ فوکس کر رہا ہوں اس فقت پروسس ٹو میں پروسس ون سے ابلہ واہ دودھ جب یہاں پہنچا تو یہ ہے تین ہزار کلو کلو کر لیں اور کلو بدل کر رہا ہے کلو اور اس پہ جو ٹوٹل کاؤسٹ لگی وہ لگی تین لاکھ روپے یعنی کتنے روپے کلو کاؤسٹ کر رہا ہے سو یہ سو روپے کاؤسٹ کر رہا ہے یہ دودھ ایک کلو سو کاؤسٹ کر رہا ہے پھر اس پروسس ٹو میں اس تین ہزار کلو دودھ کے اندر ایک ہزار کلو یہ فلیورز ایٹ کیے گئے اور یہ کاؤسٹ کر رہے تھے چار لاکھ روپے یعنی اس کا کیا ریٹ ہے چار سو روپے کلو اور جو فلیورڈ ملک آؤٹ ہوا ابھی فلحال لوسس کے بغیر کرتے ہیں بات ہیں تاکہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھا دوں پھر میں اوپننگ ورکن پروسس کلوزنگ ورکن پروسس لوسس سب ڈالیں گے پہلے ابھی بالکل لوسس کے بغیر تاکہ میں بوائنٹ سمجھا دوں جو سمجھا رہا ہوں آؤٹ پوٹ بنے کتنے چار ہزار کلو اور یہ جو آؤٹ پوٹ ہے یہ فلیورڈ ملک ہے اور اس کے علاوہ اس پروسس میں جو کنورجن کاؤسٹ آئی وہ آئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے یہ کنورجن کاؤسٹ آئی فلیورڈ ملک کا ایک کلو کتنا کاؤسٹ کیا فلیورڈ ملک کا ایک کیلو کتنا کاؤسٹ کیا سارے خرچوں کو چار ہزار میں ڈوائیڈ کر دیں کتنا کاؤسٹ کیا 2 1 5 2 1 5 کیسے 3 لاکھ چار لاکھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ان سب کو ایڈ کر کے کیوں کیونکہ یہ سارا خرچہ کس لیے ہو رہا ہے یہ چار ہزار کلو بنانے کے لیے تو کاؤسٹ پر کیجی اس آؤٹپٹ کے لیے کتنی بن گئی ٹو ون اچھا اس کو اگر توڑنا ہو کہ اس ٹو ون فائیڈ میں مل کتنا اور فلیورز کتنے اور کنورجن کتنی تو تین لاکھ دیوائیڈ بھائی چار ہزار سیونٹی سیونٹی اگر فلیورز دیکھنے ہو تو چار لاکھ دیوائیڈ بھائی چار ہزار ون ہنڈڈ کنورجن دیکھنے ہو تو ایک ساٹ نیوائیڈ بھائی چار ہزار پورٹی تو کتنا بن گیا ٹو ون فائیڈ یہ بات دوبارہ سنیں ہم نے ان سارے خرچوں سے یعنی تین لاکھ روپے کا دودھ وہاں سے آیا اچھا یہ تین لاکھ کیسے بنا ہوگا پروسس ون کی سٹیٹمنٹ آف ایویویشن سے کاسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس یہ وہ تین لاکھ ہے پروسس ٹو میں تین لاکھ روپے کا سمان پروسس ون سے ان ہوا ایڈیشنل مٹیریل ان ہوا کنورجن کاسٹ آئی اور اس سب سے چار ہزار کلو فلیورڈ ملک یعنی آؤٹ پوٹ بن گیا اس فلیورڈ ملک کی پر کیجی کاسٹ اگر ٹوٹل جاننی ہو تو تین لاکھ پلس چار لاکھ پلس ایک لاکھ ساٹھ ہزار چار کیونکہ آؤٹ پوٹ ہی چار ہزار نہ کوئی ورکن پروسس ہے نہ کوئی لاؤس ہے اور اگر میں نے کہا کہ اس ٹو ون فائف کو توڑ دیں تین کمپنٹس میں تو یہ بن جائے یہاں پر جو کلکلیشن کی ہے پہلے کلکلیشن کی حد تک دیکھ لیں کوئی فگر اگر کسی کو سمجھنا آئی ہو تو نیومیرٹر ڈینامینیٹر یہاں تک اوکے اچھا اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ فلیورڈ تو چار سو روپے کلو ہوتا تھا تو یہ تو سو آ گیا اور دودھ تھا کتنا سو روپے کلو نا تو یہ پچھتر کیسے ہو گیا کنورجن آگئی کنورجن تو ریزن نہیں ہے ہاں تو لیکن تھا تو وہ چار سو روپے کلو سو روپے کلو تو میں نے پر کلو ہی لکھا ہے یہاں پر دودھ ایک کلو نہیں ہے یہ فلیورڈ میلک کا ایک کلو ہے فلیورڈ میلک کے ایک کلو میں دودھ ایک پاؤ ہے نہیں تین پاؤ جن کو تین پاؤ نہیں پتا 750 گرامز تو یہ جو سو روپے کلو تھا یہ دودھ کے ایک کلو کا ریٹ تھا یہ جو چار سو روپے کلو تھا یہ ان فلیورڈ کے ایک کلو کا ریٹ چار سو روپے کلو تھا جبکہ یہاں پر جو سامنے کلو لکھاوا ہے یہ پرادٹ کا ایک کلو ہے اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ پرادٹ کے ایک کلو میں اتنے روپے کیا فلیورڈ ہیں اور جن کو یہ پاؤ والی بات اگر سمجھا رہی ہے تو ایک کلو پرادٹ میں تین پاؤ دودھ ہے اور ایک پاؤ فلیورڈ ہیں وہ جو ایک پاؤ فلیورڈ ہیں وہ ہوتے چار سو روپے کلو تھے ایک پاؤ کتنے کا سو یہ وہ سو ہے دودھ ہوتا تھا سو روپے کلو لیکن اس میں پورا کلو دودھ نہیں ہے تین پاؤ دودھ ہے تو وہ سو روپے کلو میں سے تین پاؤ تو یہ جو اس وقت یہاں پر سو اور چار سو لکھا ہوا ہے یہ ان مٹیریلز کے اپنے اپنے کلو کا ریٹ لکھا ہوا ہے جبکہ یہ کیا لکھا ہوا ہے پرادٹ کے ایک کلو میں ملک کا اتنا پورشن ہے فلیور کا اتنا پورشن ہے کنورجن کا اتنا پورشن ہے اس فرق سے ریلیٹڈ بتائیں اگر ابھی بھی کنفیجن ماتے ہیں کیونکہ جو میں نے آگے ورکن پروسس یا لوسز سکھانے یہ بات سمجھ آئے گی تو آگے لوسز اور ورکن پروسس سمجھ آئے گی یہ پچھتر اور وہ سو یہ سو اور وہ چار سو ان کا فرق سمجھ آگیا یہ چار سو فلیور کے ایک کلو کا ریٹ ہے جبکہ یہاں پر فلیور کے ایک کلو کی بات نہیں ہو رہی پروڈٹ کے ایک کلو کی بات ہو رہی ہے جس میں بس اتنا سا فلیور ہے یہ بھی ایک مثال کرنے ضرور نوٹ ایک کچھ Friedrich وہ میں کیس 3 بناؤں گا وہ کیس 3 وہ کیس 3 7 9 10 9 10 10 موسیقی اچھا یہ نوٹ کر کے یہ بات لکھیے گا ضرور جو آپ کو ابھی میں نے کہی ہے کہ اس پہ چھتر اور سو میں فرق ہے اس سو اور اس جارتوں میں فرق ہے یہ بات لکھیے گا کیونکہ خاص طور پر جب آگے چل کے ہم لوسز وغیرہ کریں گے نا تو یہ بات پھر کام آئے گی بہت موسیقی 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 ہمیں ہمیں نوتی اب جب cost per unit ہم نکالنا کریں گے آج تک جو cost per unit پڑھی تھی اس کے دو کمپننٹ ہوتے تھے process 1 ہے تو material اور convergent اور process 2 پڑھ لیا کل تو material کی جائے گا P1 cost اور convergent اب تین کمپننٹ ہوں گے P1 cost یعنی اس مثال کی بات کریں تو جو ملکا رہا ہے new material یہ اب ایک نیا کمپننٹ ادک سے آ جائے گا یعنی اس مثال کی بات کریں تو flavors اور convergent ہونے تو نہیں چاہیے سوال بہت complicated ہو جائے گا لیکن ہاں اگر ہے material B بھی آ رہا ہے C بھی آ رہا ہے ڈی بھی آ رہا ہے تو وہ اتنے column بنتے جائیں گے تو ایک تو بات یہ پہ ہی ہے کہ cost per unit ہم تین ٹکڑوں میں نکالیں گے اچھا اگر cost per unit تین ٹکڑوں میں نکالنی ہے تو denominator بھی تینوں الگ الگ ہوں گے یعنی اب EP کے تین column بن جائیں گے پہم موضی PL تین equal production will also be calculated for these three components تو اب EP کے اندر بھی یہی تین column ہوں گے موسیقی ہلکا بھول کر تو مزاق کری لیں ہاں پرائی بھول کریں ہاں کیا ہوگا تھوڑی سی زیادہ تھوڑی سی زیادہ کر دی میں نے نہیں ہلی ہلی اچھا اب میں کرنے یہ لگا ہوں کہ جس طرح پہلے وہ پروسس بڑھا رہا تھا اور سٹیپ بھائی سٹیپ چلے تھے تو اس میں بھی میں سٹیپ بھائی سٹیپ چلوں گا لیکن چونکہ اب آپ کو جس طرح اس میں لیول بتائے تھے اس میں میں سٹیپ بھائی سٹیپ چلوں گا لیکن چونکہ پوری پکچر آپ کو پتا ہے وہ تو میں نے پوری پکچر تک لانا تھا اب پوری پکچر آپ کو پتا ہے کہ ای پی کے اندر کیا کیا آ رہا ہوتا ہے اگر ویٹیڈ ایورنج میتھینڈ ہے تو کمپلیٹیڈ یونٹس کلوزنگ ورکن پروسس اور ایب نورمال لاؤس یا گین اور اگر فائی فو ہے تو وہ کمپلیٹیڈ دو میں ٹوڑ جاتے ہیں اب آپ کو پوری پکچر ہے سامنے اس لیے میں اس پوری پکچر کو سامنے رکھتے ہوئی ایک ایک چیز بتا رہا ہوں اب میں کرنے یہ لگا ہوں کہ یہ ہو گیا نیومیریٹر اور یہ ڈینومیریٹر تو میں پہلے آپ کو پروڈکشن کو ایکسپین کرنے کے لیے ایک ایک آئیٹم بتاتا چاہتا ہوں اب وہ میں کروں گا کیسے یہ نوٹیڈ ہے نا اب میں آپ کو ای پی یعنی ڈینومیریٹر کی ایکسپینیشن بتا رہا ہوں اور اس میں ایک ایک آئیٹم انٹریڈیوز کراتا جاتا ہوں اب ہم اس کو ڈینومیریٹر کو مزید ایکسپین کرتے ہیں ڈینومیریٹر کے اوپر میں تفصیل سے بات کر رہا ہوں یعنی میں ایکویلنٹ پروڈکشن کی بات کروں ایک ایک کر کے میں چیزیں لاتا جاتا ہوں جو آسان ہوگی اس کو سوال کے بغیر اور جو مشکل ہوگی اس کے بعد پھر سوال کرا دوں گا اچھا یہ نا میں آپ کو ایک ای پی کی چونکہ پوری پکچر ہے آپ کے سامنے تو اس میں میں ایک ایک لائن ڈالنے لگا ہوں چاہے ایف کو ہو چاہے فائفو ہو کمپلیٹڈ یونٹس کی ایک لائن آتی ہے اس میں اگر ایف کو ہے تو وہ کمپلیٹڈ یونٹس کی لائن ہوتی ہے اور اگر فائفو ہو تو سٹارٹڈ اینڈ کمپلیٹڈ کی ایک لائن آتی ہے اور اگر فائفو ہو ایک ایک کر کے یعنی میں نے کمپلیٹڈ بتایا ہے پھر کلوزنگ بتاؤں گا اوپننگ بتاؤں گا لاؤسز بتاؤں گا سب کیونکہ پوری پکچر ہے ایپی کی آپ کے سامنے تو میں ایک ایک کر کے کریکٹر انٹرڈیوز کر آ رہا ہوں پہلے میں نے بتایا ہے کہ کمپلیٹڈ یونٹس یا اگر فائفو ہے تو سٹارٹڈ اینڈ کمپلیٹڈ کی لائن ایپی میں کس طرح سے لکھنی ہے ایپی کے جو تین کولم ہوں گے ان میں اب کس طرح لکھنا ہے یہ اس طرح سے بتانے لگا تو ان میں سے ہر کمپننٹ کمپلیٹڈ یونٹس پہ لگ چکا ہے یا بھی لگنا باقی ہے تو اس کے ڈینومیٹر میں کمپلیٹڈ یونٹس آنے چاہیے پورے کے نہیں آنے چاہیے کتنے کتنے پورے پورے تو میں اس کو اس طرح سے لکھ رہا ہوں مجھے پہلے آپ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے تو اسی طرح چلا لوں گا یہ بات سمجھاتی ہے یہ کیا کہا میں نے کہ جب ایپی بنا رہے ہوں گے تو اس کے سامنے والے یونٹس ان تینوں کولم میں لکھنے ہیں اور پورے پورے لے یہ ٹھیک ہے اس پیٹرن سے بسی سطح سے میں آپ کو باقی ساری لائنیں بتاتا جاؤں گا پی ون سے سٹارٹ ہوا چاہا ہم صرف پی ٹو کا سوال کر رہے ہیں اس وقت ہم صرف پی ٹو کا سوال کر رہے ہیں اب بھی اس سے پہلے جو انگریزی لکھی تھی میں نے کہا تھا کہ اب تین کمپوننٹس میں کوس پر یونٹ نکلے گی تو ایپی کے بھی تین کولم بنے گے یہ پروسس ٹو کا سوال ہے اچھا جب سوال کریں گے نا سوال پھر دیکھتے ہیں اس بات کا جواب ایک بار میں کلوزنگ ورکن پروسس لکھ دوں نا پھر میں سوال کرا دیتا ہوں پھر پکچر سامنے آ جائے گی سوال کریں گے اچھا اب میں کلوزنگ ورکن پروسس ہم گھانے لگا ہوں یہ نوٹیڈ جی نہیں یاد میں نے سٹارٹڈ کمٹیٹڈ کی بات کیا صرف لیکن میں نے ابھی کس کی بات کی ہے صرف سٹارٹڈ کمٹیٹڈ والی لائن کی ابھی ایک بات کی پھر پوائنٹ ٹو لکھوں گا پھر ٹری لکھوں گا پھر ٹور لکھوں گا ابھی میں نے صرف اس لائن کی بات بتائی اوپننگ کی بات نہیں بتائی اوپننگ پہ بھی بتاؤں گا یہ نوٹیڈ کلوزنگ سمجھانے لگا ہوں اچھا اب ڈیٹا تو یہ ہی جوز کر رہا ہوں لیکن فگرز بدل دوں گا اس لئے آنسر چینج ہو جائے گا یہ کر لیتے ہیں ایک لاہ پچیس ہزار اور ہوا یہ کہ آؤپپٹ ہوا چھتیسو ہاں چھتیسو اور اور کلوزنگ ورکن پروسس ہیں چھار سو کلو اور یہ ہیں سکسٹی پرشنٹ کمپلیٹ اب اگر ورکن پروسس آ جائے گا تو سوال میں یہ ضرور بتایا ہوگا کہ ملک تو پچھلے پروسس سے آیا تو پروسس سے شروع ہوا یہ ضرور بتایا ہوگا کہ فلیورز کب ڈلیں گے یعنی ملک اب اگلی مشین میں آیا اور اس مشین میں بھی اس نے تین گھنٹے رہنا ہے تو فلیورز کب ڈلنے ہو سکتا ہے کہ یہ جو اگلاوہ دودھ یہاں پہنچتا ہوگا پہلے ایک گھنٹہ وہ صرف تھنڈا ہوتا ہوگا پھر ایک خاص ٹیمپریچر کے بعد ہی فلیورز ایڈ ہوتے ہوں گے تو پھر اس میں کیا ہوا کہ فلیورز کب ایڈ ہو رہے ہیں جب ایک خاص ٹائم گزر گیا تو جس طرح سٹیج آف اسپیکشن کا ایک کانسپٹ ہے نا اس طرح پھر ایک کانسپٹ سوال میں بتایا ہوگا کہ وہ کتنی سٹیج ہیں جس پہ نیو مٹیریل ڈال دیا جاتا ہے جیسے فرض کریں کہ اگر یہ جو ڈیریشن ہے وہ چار گھنٹے کا ہے پروسس 2 کا ڈیریشن اور دو ٹھنڈا ہونے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور پھر فلیورز ڈالے جاتے ہیں تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ نیو مٹیریل is ایڈڈ وین پروسس is پچیس پرسنٹ کمپلیٹ میں نے کہا اگر پروسس 2 چار گھنٹے کا ہے اور مشین میں پروسس 1 سے اولا وادود پہنچے گا ایک گھنٹہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا چار گھنٹے میں سے اس کے بعد فلیور ایڈ ہوں گے پھر وہ تین گھنٹے وہ آپ اس میں مکس ہوتے رہیں گے خاص ٹیپریچر کے اوپر تو اس کے لیے کہا جائے گا یہ کہ نیو مٹیریل is ایڈڈ وین پروسس is 25% کمپلیٹ یا اسی طرح سے اگر دودھ ڈالتے ساتھ ہی فلیور بھی ڈال دیئے تو نیو مٹیریل is ایڈڈ ایڈ سٹارٹ آف پروسس اگر کچھ ایسا ہوتا کہ بلکل اینڈ پہ جا کے چار گھنٹے تک دودھ اس میں رہے گا پھر اینڈ پہ جاتے جاتے بس فلیور ایڈ ہوں گے تو نیو مٹیریل is ایڈڈ ایڈ ایڈ آف پروسس تو یہ نیو مٹیریل کب ایڈ ہوتا ہے یہ ضرور بتایا ہوگا اگر ورکن پروسس یا لوسس آگئے تو تو میں اس مثال میں کہہ دیتا ہوں کہ نیو مٹیریل is ایڈڈ ورکن پروسس اس سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ اس جملے کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ ابھی اس وقت ان میں نیو مٹیریل ڈ ایڈ ایڈ نہیں ہے کیونکہ ستر پرسنٹ تک پہنچ رہا تھا تو نیو مٹیریل ڈ ایڈ ہوتا ہے اور ایک سنیریس گول بتایا تھا کچھ دن پہلے آپ کو کہ پر یونٹ کاؤسٹ نکالتے ہوئے جو خرچہ نیو میریٹر میں لکھا ہے ڈینومیریٹر میں وہ یونٹس آئیں گے جن پہ وہ خرچہ ہوا ہے اب اس مثال کی میں یہ فگرز آمنڈ کرتا ہوں یہ جو دودھ کا خرچہ ہے یہ ان پہ آ چکا ان پہ آ چکا کنورجن کا خرچہ ان پہ آ چکا پورا ان پہ یہ جیسے پہلے سیکھا ہے یہ جیسے پہلے ای پی بناتے ہیں یہ خرچہ ان پہ آ چکا ان پہ نہیں آیا تو اور اگر یہ ایٹی پرشنٹ کمپلیٹ ہوتا تو اس پہ یہ خرچہ آ گیا ہوتا تو ڈینومیریٹر میں میں چار سو یونٹس یا ان کا ایٹی پرشنٹ لکھ دیتا چار سو لکھ دیتا کیونکہ مٹیریل کے بارے میں ماری ازمشن یہ ہے کہ فوراں ہی ڈل جاتا ہے اگر ستر پرشنٹ کمپلیٹ ہونے پہ ڈل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آستہ آستہ ڈل دے دے ستر تک پہنچ رہا ہے اس کا مطلب ہے جب پروسس چلتے ہوئے ستر پرشنٹ ٹائم گزر گیا ہوگا تو نیو مٹیریل فوراں اس میں ایڈ ہو جائے تو یا تو اس میں نیو مٹیریل ایڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر یہ اس مثال کی بات کریں تو یہ خرچہ اس پہ آ چکا ہے اگر جو ابھی سامنے لکھا ہے اس کی بات کروں یہ تو یہ نیو فلیور اس میں ایڈ ہو چکا یعنی یہ کاؤس اس پہ بھی نہیں آئی نا تو اس چار لاکھ کے ڈینومیٹر میں چار سو نہیں آنے چاہیے نہیں آ رہے لیکن اگر یہ ایٹی پرسنٹ تک پہنچ چکا ہوتا تو پھر یہ خرچہ اس پہ لگ گیا ہوتا تو اس کے ڈینومیٹر میں وہ چار سو ایڈ ہو جاتے ہیں پورے یا ان کا ایٹی پرسنٹ تو اس مثال کو میں در پوائنٹ میں تنورٹ کر رہا ہوں ہاں جی کیا یاد رکھ لیں پی ون کے ڈینومیٹر میں یہ آنے ہی آنے کیوں؟ کیونکہ ملک تو یہ ہے ہی کنورجن کے کولم میں آنے ہی آنے کیسے؟ جیسے پہلے سیکھا تھا یہ بھی لکھنا یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے پہلے کیا تھا نیو مٹیریل والی بات سمجھنی آئی یا تینوں ہی سمجھنی آئی؟ یہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ صرف نیو مٹیریل سارے دوبارہ سننے ہوئی کل یہ ڈیٹا دیکھیں میں نے ڈیٹا میں چینج یہ کیا ہے سوال چینج کر دیا کہ تین ہزار کلو اور ایک ہزار کلو لیکن ابھی بھی چار سو ان پروسس ہیں تو آؤپٹ چتے سو کلو ہو گئے اب اگر ہم اس پروسس ٹو کا پر یونٹ کوسٹ والا کام کریں تو تین کمپونٹس میں نکلیں گی ڈینامینٹر یعنی ای پی تو میں سمجھا ای پی رہا ہوں لیکن لکھ کے اس طرح سے بتا رہا ہوں کیونکہ ای پی کی ہے پکچر بن چکی بہت سوال کر لیں جب میں اس ملک کمپونٹس کی پر یونٹ کوسٹ نکالوں گا یہ جو اس کا ڈینامینٹر ہوگا ملک کی کوسٹ کے لیے وہ یہ کولم ہوگا نا ای پی کا یہ کولم کا ٹوٹل ہی اس کے ڈینامینٹر میں آئے گا نا ہے نا تو ملک کی کوسٹ نکالنے کے لیے ڈینامینٹر میں آؤٹپٹ اور کلوزنگ ان میں سے کون سے لکھنے اور کتنے لکھنے یہ بات کر رہا ہوں سنیری اصول یہ بتایا تھا کہ جب بھی پر یونٹ کوسٹ نکلے گی جو نیومینٹر میں لکھا ہے ڈینامینٹر میں اتنے یونٹس آئیں گے جن پہ وہ خرچ ہوا ہے اب میں ملک کی پر یونٹ کوسٹ نکال رہا ہوں ملک کا خرچہ ان پہ آ چکا ان پہ ہاں کیونکہ پروسس ون سے ملک ہی تو آیا تھا تو یہ ملک ہے اور اس میں بھی ملک ہے ملک کا خرچہ ان دونوں پہ ہے اس لیے اس کے ڈینامینٹر میں دونوں پورے پورے آئیں گے یہ دونوں پورے پورے آئیں گے یہ میں پوائنٹ ون میں لکھ چکا تھا یہ میں پوائنٹ و میں بتا رہا ہوں کنورجن کے ڈینامینٹر میں جیسے آج تک پڑھا تھا ان پہ کنورجن پوری اور ان پہ سکٹی پرسنٹ تو ای پی میں کنورجن والے کولم میں آؤٹپٹ پورے چھتے سو آئے گا اور کلوزنگ یہ چیز بن جائے گی یہ میں نے یہاں لکھا اب آتے ہیں اس چار لاکھ کے ڈینامینٹر میں ابھی اس وقت جو سامنے مثال لکھی ہوئی ہے اس میں فلیور ایڈ ہو چکے ہوئے ہیں ایڈ ہوئے ہیں اس میں نہیں تو یہ چار لاکھ کا خرچہ ابھی صرف کن پہ آیا ہے اس لیے اس کے ڈینامینٹر میں بھی صرف چھتی سو آنا ہے لیکن اگر کلوزنگ ورکن پروسس ایٹی پرسنٹ ہوتا تو پھر یہ فلیور ایڈ ہوئے ہیں وہ ان میں بھی ایڈڈ ہیں ان میں بھی ایڈڈ ہیں تو پھر اس کے ڈینامینٹر میں چھتی سو بھی آتا چار سو بھی آتا یا چار سو کا ایٹی پرسنٹ آتا پورا چار سو آتا تو ای پی بناتے ہوئے پی ون کولم میں کلوزنگ کے یونٹس ہم لکھا ہی لکھا کریں گے کنورجن میں لکھا کریں گے جیسے پہلے ہوتا تھا نیو مٹیریل میں بھی لکھیں گے وہ بھی پورے لیکن اچھا دو باتیں بتا رہا ہوں آپ نے دونوں میں سے جو لکھنی ہو آپ لکھ لی جائے گا only if new material has been added to closing work in process جن کو یہ آسان لگیں یہ لکھ لیں یا پھر جن کو یہ آسان لگیں یہ لکھ لیں کہ closing work in process کی stage of completion greater than or equal to stage of new material addition پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ یہاں پر یہ figure یعنی اس کے units صرف تب آئیں گے only if new material has been added to closing work in process یہ انگریزی لکھنی ہے یہ لکھ لیں یا جن کو یہ آسان لگتا ہے وہ یہ لکھ لیں کہ اگر closing work in process کی stage of completion اس stage جس پہ new material add ہوتا ہے زیادہ ہے یا برابر ہے تو اس کا مطلب new material اس میں add ہو گیا تو ep کے اس column میں اس کے units 400 لکھیں گے کل اس کا انشاءاللہ سوال کراتا ہوں تو پھر سوال کے ساتھ بہتری ہو جائے گی پھر اس کا سوال کر کے کل میں پھر opening work in process اور یہ سب بھی لے ہوں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بس آج والے ہی پڑے جا گئے بس آج